مدینہ 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 اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے رزق نہیں چھینتا آب و دانہ بند نہیں کرتا سورج کو حکم نہیں کرتا کہ اس کے آنگن میں روشنی نہیں پھیلانی چاند کو نہیں روکتا کہ تیری کرنے اس کے ویڑے میں نہیں پڑنی چاہیے بلکہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے سجدوں کی توفیق چھن گئی تو پھر سمجھو اللہ ناراض ہے اللہ راضی نہیں ہے اور اگر سجدوں کی توفیق نصیب ہو جائے کسی نے واصف علی واصف مرہوم سے پوچھا تھا کہ کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا تھا ایک نماز کے بعد دوسری عطا ہو جائے تو سمجھ لو پہلی قبول ہو گئی ہے تو نمازوں کا نصیب ہونا یہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کی دلیل ہے اور سجدوں کی توفیق کا چھن جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑیں دیکھئے دولت تو کفار کو بھی ملتی ہے اللہ دولت اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی ہے اسے بھی دیتا ہے جس سے نہیں راضی لیکن سجدوں کی توفیق اسے ہی دیتا ہے جس پہ وہ راضی ہے تو پنچگانہ نماز شیار زندگی بنا لیجئے نماز کزانہ ہونے پائے قیامت کے دن بے نمازی اس صف میں کھڑا ہوگا جس صف میں نمرود کھڑا ہوگا جس صف میں حامان کھڑا ہوگا قارون کھڑا ہوگا شداد کھڑا ہوگا مجھے بتائیے ہم میں سے کوئی یہ گوارہ کرتا ہے ہم اس صف میں کھڑے کر دیے جائیں جہاں دشمنانے خدا کھڑے ہوں آج کوئی نماز پڑے یا نہ پڑے حشر کے دن حکم ہوگا کہ اللہ کی حضور سجدہ کرو ہر کوئی سجدہ کرنا چاہے گا جو نہیں پڑتا وہ بھی کرنا چاہے گا لیکن بے نمازی کی کمر اکڑ جائے گی وہ آرزو رکھنے کے باوجود سجدہ نہیں کر پائے گا قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ جہنم کو دھکے لے جا رہے ہوں گے انہیں کچھ لوگ پوچھیں گے ما سالا کا کم فی سقر تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو کیا ہوا تمہیں تو وہ جواب میں کیا کہیں گے لَمْ نَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نماز نہیں پڑا کرتے تھے سے یہ ہوگا یار چڑیاں بھی رب کی تسبیح بولیں اور اشرف المخلوقات سویا رہے جب صبح کا وقت ہوتا ہے حشرات الارض بھی بلوں سے نکل کے رب کی تقدیس کے طرحانے پڑ رہے ہوتے ہیں درختوں کی شاخوں پہ چڑیاں پرندے وہ بھی اللہ کی تقدیس کے طرحانے پڑ رہے ہوتے ہیں حشرات الارض بھی اس کی تقدیس کے گیت گا رہے ہوتے ہیں اور اشرف المخلوقات خراتے لے رہا ہو اس سے بڑی بدنصیب بھی کیا ہو سکتی ہے آئیے پانچ گانا نماز شیار زندگی بنا لے اس مجلس میں اگر کوئی بے نمازی ہے تو آج عظم مصمم کر کے یہاں سے لوٹے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا اور اگر آپ پانچ گانا نماز کی عادت رکھتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو لیکن یہ عظم کر کے جائیے اپنے گھروں میں اپنے عزو اقربہ اور اپنے دوستوں میں اس زور سے تلقین اور تاقید کریں گے نماز کی کہ وہ پکے نمازی بن جائیں گے بندہ بندگی سے سجتا ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اگر زندگی میں بندگی نہیں تو زندگی کے پلے ہے کیا علماء نے لکھا ہے کہ یہ سارے درخت حالت قیام میں ہیں چپائے حالت رکوع میں ہیں مینڈک تشہد میں ہیں اور حشرات الارض سجدے میں ہیں اور انسان اشرف المخلوقات ہے اس کی عبادت میں درختوں کا قیام بھی رکھا گیا اور رکوع بھی رکھے گئے اور سجدے بھی رکھے گئے اور قادے بھی رکھے گئے اس لیے تاکہ اس کی عبادت تمام مخلوقات کی عبادات کی جامع بن جائے لیکن یہ اس کے باوجود اللہ کی حضور سجدہ ریس ہونا پسند نہ کرے تو بتائیے کیسے رحمتیں اس کی اوپر تریں گی خوش نصیب تو وہ ہیں جو پانچ گانہ نماز ادا کرنے کے بعد تحجد بھی قضا نہیں ہونے دیتے سجدوں سے اللہ کی حضور حاضری پیش کرتے ہیں سب سے زیادہ بندہ اللہ کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب سجدے میں سر وقت کا ہوا ہوتا ہے انسان کے اشرف آزا اس کے سر میں ہیں بولنے کی قوت زبان سر میں دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں سونگنے قوت ناک سر میں چکنے قوت زبان سر میں سننے کی قوت کان سر میں سوچنے قوت دماغ سر میں اور سر مالک کے در پہ ناک بھی رگڑ رہا ہے پیشانی بھی رگڑ رہا ہے اور زبان سے کہا کہا رہا ہے سبحان ربی العالی مالک مجھ سے نیچے کوئی نہیں تیرے سے بالا کوئی نہیں انسان کو بندگی کا ذوق جب نصیب ہو جاتا ہے جب اس کے حضور بندہ جھکنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجار دیتا ہے